اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کریسٹین کلائنٹ کے ساتھ ایک ہوتل میں ہے اور کلائنٹ پریشان دکھائی دے رہا ہے کریسٹین اس سے پرابلم کو پوچھتی ہے تو بتاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور اس سے ملنے کے لیے اسے لون لینا پڑھ رہا ہے کلائنٹ کا نام کیون ہے کیون چاہتا ہے کہ وہ ریٹ کم کر دے کریسٹین بول دیے کہ دیکھو میں تو کم نہیں کر سکتی لیکن ہم دونوں مل کر کوئی سیلیشن ڈھون لیں گے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سسٹر اینابیل کے پاس جاتی ہے اب وہ کافی دنوں بعد ملے ہوتے ہیں اس لئے دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں پھر تینوں ہوتل میں جاتے ہیں جہاں پر ان کی باتیں کنٹینیو رہتی ہیں اینابیل سے ملنے کے بعد کریسٹین کلیک سے ملنے کے لیے ہوتل جاتی ہے جہاں پر کلیک اپنی فیملی کے ممبر سے بات کر رہا ہوتا ہے فیملی سے بات کرنے کے بعد کلیک کرسٹین سے بولتا ہے کہ میری پوری فیملی صرف میرے پیسوں کے لیے آتی ہے یہ ساری باتیں سن کر کرسٹین اسے دلاسہ دیتی ہے اور پھر وہ دونوں کس کر کے کافی دیر تک سیکشلی انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اب کرسٹین پارٹی کے اندر تھی جہاں پر آفس کے سب ہی لوگائے ہوئے تھے جہاں پر ایس ایس سی کا ایکسکیوٹیو ایمری رائٹ بھی ہے پارٹی کے اندر ایمری کرسٹین اور ایرن بات کر رہے ہیں تب ہی وہاں پر ڈیویڈ کے پاس اس کی وائف آ جاتی ہے اور اپنی وائف کو دیکھ کر ڈیویڈ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور جب وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ ڈیویڈ اور ڈیویڈ کی وائف کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا پھر اس کے بعد ڈیویڈ وائف کو آوائیڈ کر کے کرسٹین کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر کرسٹین کو بولتا ہے کہ تمہیں ایسے بھی ہیپ کرنا ہے کہ جیسے تم اسے بات کر رہی ہو پھر وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں پارٹی ختم ہونے کے بعد کرسٹین ایک کے بعد ایک اپنے دو کلائنٹ سے ملتی ہے دونوں کے ساتھ ہی سیکشلی کانٹیکٹ میں آتی ہے اور ان دونوں کو سیٹسفائی کرنے کے بعد اپنی پیمنٹ لیتی ہے لیکن یہ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے ایک طرف یہاں پر کرسٹین یہ سب کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ایرن ایمری کے ساتھ سیکشل کانٹیکٹ میں تھی ان کا کوئی لب یا ریلیشن نہیں ہے ایک فیور تھا اس فیور کے کارن سسپ کی کمپنی ڈیویڈ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اب سے سسپ کا کام ڈیویڈ کی کمپنی سمالتی ہے گھڑنی اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرن نے ڈیویڈ کو چیٹ کیا ہے کیونکہ وہ کمپنی تو ڈیویڈ کی کمپنی کا ساتھ ہی چاہتی تھی لیکن سسپ کی کمپنی یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا کیس اپڈیٹ نہیں ایریہ سمالے جس کی وجہ سے ڈیویڈ کافی زیادہ نراشت تھا ڈیویڈ اس ٹاپک کو لیگر ایجنٹ سے بات بھی کرتا ہے ایرن اسے بولتا ہے دیکھو میں نے یہ آفر گرپ کر لیا ہے اس کے بعد پریشان ڈیویڈ اپنے کیبن کے اندر بیٹھ جاتا ہے تب ہیڈ کی کیبن میں کریسٹین ایک فائل رکھنے آتی ہے تب ہی کریسٹین وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہیڈ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کریسٹین کو اپنے ساتھ بیئر بار لے جاتا ہے بیئر پلانے کے لیے اور بیئر بار کے اندر وہ دونوں بیئر پیتے پیتے پولٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایس ایس پی کا کیس ایرن کو مل گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر بات چیت کرنے کے بعد وہ دونوں نائٹ میں ڈیویڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر پھر سے وہ دونوں بیئر کی ایک ایک بوتل فنش کرتے ہیں اور بیئر پیتے پیتے ڈیویڈ کرسٹین کو بتاتا ہے کہ اس کے اور اس کی وائک کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور پھر کرسٹین ڈیویٹ کے کلوز آتی ہے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کافی سٹونگلی سیکشول ہونٹیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد کرسٹین وہیں رکھ جاتی ہے اور یہ فرس ٹائم تھا کہ کرسٹین کسی کے ساتھ نائٹ اسٹے کرتی ہے اگلی صبح کرسٹین ایجنٹ سے ملنے جاتی ہے جہاں اب تک کہ کوئی سولیشن نہیں نکلاتا کیون کی پیسو والے پرابرم کو لے کر اس وجہ سے کرسٹین بول کر چلی جاتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بزنس ہے اس میں میں ریٹ کم نہیں کر سکتی اس کے بعد کرسٹین رائن نام کے کلائنٹ سے ایک ریسٹورین میں ملتی ہے جو اسے ایک بزنس رپر چلنے کا آفر دیتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ ہاں بھی کر دیتی ہے وہ دونوں آپس میں بات ہی کر رہے ہو دیں کہ ریٹ کا ایک فرینڈ اور بل اور اس کی وائف آ جاتے ہیں لیکن بل اور اس کی وائف کے جانے کے بعد رائن پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد کرسٹین وہاں سے جب اس کے گھر جاتی ہے تب اس کے فون پر کہی سارے رائن کے کال آتے ہیں گھر آنے کے بعد اس کا فون اٹھاتی ہے فون اٹھاتی ہے وہ بول دے گی میں ٹرپ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تب ہی دوسری طرف سے آواز آتی ہے میں رائن کی بائی فول لی ہوں وہ تمہیں کتنے پیسے دیتا ہے ون تھاؤزنڈ میں اس سے دگنے دوں گی اس سے دور رہنے کے لیے لیکن کرسٹین اسے منع کر دیتی ہے کرسٹین کے منع کرنے کے بعد رائن کی بائی فول اسے ٹین تھاؤزنڈ کا آفر دیتی ہے اور ٹین سن کر کرسٹین پہلے تو تھوڑا سوچتی ہے پھر سے وہ منع کر دیتی ہے اس پر رائن کی بائی فول اسے ٹونٹی تھاؤزنڈ کا آفر دیتی ہے اور پھر یہ آفر سن کر اسے وہ ہاں کر دیتی ہے رائن کی بائی فول کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد کرسٹین کو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے اور وہ خود کو تھوڑا سیلفش شمجھنے لگ جاتی ہے اور اسی پریشانی کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ اس کی بہن کو کال کرتی ہے کیونکہ اس کی بہن شوشل پیٹ کا علاج کرتی تھی وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ لالچی ہے یہ سن کر کرسٹین کی بہن ایناویل اس کے جواب میں بولتی ہے شوشل پیٹ ان کو کہا جاتا ہے جن کے اندر کے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں اور انہی اپنا فائدہ اور مطلب ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کرسٹین کے کیس میں اسے کسی کی بھی فیلنگ کی کوئی پرواہ نہیں اسے صرف پیسو سے مطلب تھا اس لئے وہ زیادہ تر سمیہ اس کے کلائنٹ کے ساتھ بتاتی تھی کرسٹین اپنی بہن سے بات کرنے کے بعد رائم کی وائف سے ملنے ایک ریسٹورن جاتی ہے جہاں پہلے تو رائم کی وائف اسے وہ پیسے دیتی ہے جن پیسو کی کال پر بات کر رہی تھی اور اسے وہ دھمکی دے کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے بچے ہیں ہمارا خود کا پریوار ہے اگر تم ان سے دور نہیں رہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی